ہائے دوستو میں سید عبدالمصور دوستو جس موضوع پہ میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کافی سنسٹیو ہے اس سے کہیں لوگوں کے خائدے بھی ہوئے ہیں اور کئی ساری کانٹرورسیاں بھی اس سے جوڑی ہوئی ہیں دوستو میں بات کر رہا ہوں کراوٹ فنڈنگ کی اب میں آج اس موضوع پہ اس لیے بات کر رہا ہوں میں جس شہر حیدر آباد میں رہتا ہوں یہاں پہ کراوٹ فنڈنگ کو لے کے ایک شوشل میڈیا میں گھما سان مچا ہوا ہے کوئی دو لڑکے ہیں ایوب اور سلمان انہوں نے کوئی فلسطین کے لیے کوئی فنڈی کی اپیل کی تھی اس کو لے کے کافی کانٹرورسی چل رہی ہے بہرحال مجھے اس ڈیبیٹ میں جانا ہی نہیں ہے کیا وہ لڑکے جنوے نے یا انہوں نے کیا نہیں کیا میں یہاں روٹ کاؤس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کراوٹ فنڈنگ دوستو دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ شوشل میڈیا پہ کافی فیمس ہے مازی میں جو ہوا ہے ایک تھارا بھائی جوگیندر والا جہاں ایک اٹھرا کروڑ روپے جو میڈیکل امرجنسی کا مہٹر تھا اٹھرا کروڑ روپے کی اس بچے کو زورت تھی جہاں پہ فنڈ ریس کیا گیا تھا دوسرا بابا کا ڈھاپا جہاں ایک فوڈ بلوگر آتا ہے ایک کوئی گریب سے بابا ہوتے ہیں ان کی حالات لوگوں کو دکھاتا ہے پھر وہ فنڈ ریس کرتا ہے تو یہ دو جو میٹر ہے یہ کافی فیمس ہے اور یہ دونوں کونٹروورسی اسے بھڑے ہوئے آج تک ان کی کچھ کلیریٹی ملی نہیں ان کو لے کر تو میں آپ کو یہ بتانے کا مازی کے ایونٹ اس لی ضرور تھی کہ یہ کراوٹ فنڈنگ جو ایک بہت اچھی چیز ہے کسی کی مدد ہو رہی ہے مگر ساتھی ساتھ اس کے کچھ رسک بھی جڑے ہوئے کہ ہم جس کو پیسہ دے رہے ہیں اس تک پہنچ رہا ہے دیکھئے کوئی اگر سو پچاس روپے سکینر پہ کر دے تو مسئلہ نہیں ہے جہاں بڑا پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں ہزار دو ہزار ڈس ہزار پندرہ ہزار کوئی لوگ تو لاکھوں روپے بھی ڈونیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے اس کا ہاو ڈ ورکس بہرحال یہ کراؤڈ فنڈنگ کا جو میکنزم ہے جو طریقہ ہے اس میں کافی لوپول ہیں مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ دیکھئے اگر کوئی فنڈ ریس کرتا ہے کسی کے لیے کوئی ایکس وائز ریڈ ہے وہ بیمار ہے یا اس کی دکان ہے یا ایجوکیشن کے لیے اگر اس کی نشانی ہے وہ بندہ جنوین ہے یا نہیں ہے یہ ایک طریقے کا ٹیسٹ سمجھ لوں اگر اس نے اپیل کیا اور آپ نے اس سے اگر پوچھا کہ یہ پیسے اس سے پہنچے نہیں پہنچا ہم کو حساب دو اگر وہ حساب دینے میں آنا کانی کرے تو سمجھ لو ڈال میں کچھ کالا نہیں ہے پوری ڈالی کالی ہے وہ بندہ جنوین نہیں ہو سکتا یا تو اس کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں یہ بول دینا چاہیے بھائی میرے سے کوئی حساب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسے دینا ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پھوگٹ کا محساب دیتے بھائی دوا میں اتنے گئے آٹو میں اتنے گئے ڈاکٹر کی فیز گئے تیر ٹیسٹ میں اتنے گئے سم مہینے دوں گا پیسے دینے کا دونے تو مت دو ایسا اگر کوئی بھول کے ویڈیو بنایا تو بات بہت صحیح ہو جائے پھر دینے والے کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ اس سے حساب کچھے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے تو جو بھی یہ ویڈیو بناتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جیتنے بھی لوگوں ایک ایک میکانیس بھائی جب اتنی محنت کر رہے ہیں آپ کو لوگوں کی اتنی فکر ہے اللہ آپ کے آخرت بھی سوال ہے جو جو یہ کام میں ہے تو آپ کے پاس ایک طریقہ چاہیے کہ فلا فلا پیشنٹ کے لیے ہم نے فنڈریس کیا تھا اس میں اتنا خرچہ ہوا کہ اس کی پڑھائی کے لیے اس کی سکول کی فیز ہے یہ اس کے باقی کے ٹوشن کی فیز جو بھی طریقہ جس ایسا کے لیے بھی آپ لے رہے اس کا پورا ڈیٹیل کتنا پیسہ ہے کتنا لگا یا پورا کوئی دیا اپنے کسی اور کوئی ایک پورا سسٹم بننا بہت ضروری ہے ورنہ یہ نیور انڈنگ ہے جو جو یہ کراؤڈ فنڈنگ کی فیلڈ بے ہیں اس میں کافی بہت اچھے لوگ بھی ہیں جنوین جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں کچھ لوگ فروڈی بھی ہیں اب کون فروڈی ہے کون جنوین ہے وہ سیٹیفیکٹ میں یہاں نہیں دوں گا نہ میرا کام یہ کسی کو دینا کیونکہ میں کسی کو پرسطلی جانتا نہیں ہونا میں نے کبھی یہ کراؤڈ فنڈنگ کے آس پاس بھی گیا ہوں مگر یہ اس میں گھپلے ہو رہے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے تو اب جو بھی لوگ اس میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے اور بتائے کیسا کیسا ایک ایک روپے کا حساب دے بھائی ایک روپیا بھی اگر آپ کسی سے لے رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی کو اس کا حساب دے اگر نہیں دے سکتے تو پلیز حساب مت کریے کیوں ماہول خراب کرتے ہیں اور یہاں میں جو ہمارے گورنمنٹ ہیں ان کو بھی بولوں گا کہ آپ اس پہ ذہن دیجئے یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے ایک نہیں ایک کے بعد ایک کے بعد لوگوں نے دھنڈا بنا لیا ہے اور جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اور دھنڈا کرنے والوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا آج کراؤڈ فنڈنگ کو لے کر تو بہت اسٹرک قانون کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اپنا ایک نمبر دال دے اور فنڈ ریسٹ کرنا شروع کر دے کتنے سکیم سو رہے ہیں آرے بھائی ہم روڈ سگنل پہ جاتے ایک بھیکاری کھڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ریال لائف میں کہ بھائی ترے ہاتھ پہ اچھے تو بھی کیوں مانگ رہا ہے لوگ بھائی سے تانے دیتے ہیں مگر کراؤڈ فنڈنگ کے ڈائم پہ وہ چیک نہیں کرتے ہیں آپ کسی کے اگر کسی بھیکاری کو ریال لائف میں آپ اس کو دس روپے بھی دیتے ہیں تو دو باتیں سنا کے دیتے لوگ جبکہ بھت غلط ہے دینا ہے دیجئے نہیں دینا ہے مجھ دیجئے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے مگر یہ شوشل میڈیا پہ لوگ کتنے دھڑا دھڑ پیسے باٹ رہے ہیں کیونکہ وہاں تھوڑا ایموشن بھی اندوال کرتے ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں لوگ یہ پیچھے ایک دم ایموشن اور ساؤنڈ ڈال کے اور ساؤنڈ کے ساتھ میں بتاتے ہیں تو لوگ تھوڑا ایموشن میں بھیجاتے ہیں وہ پیچھے کے ساؤنڈ کے وجہ سے تو بہرال اس سب چیزوں میں نہیں پڑتے ہوئے پہلے تو ڈونر کی زمیداری ہے کہ وہ اپنے طور پر ریسرچ کر لیں جس کو بھی پیسے بھیج رہا اس کا بھی نمبر ہونا چاہیے جو میکنیزم کا میں نے آپ کو دسکس کیا تھا اس پر کافی باتیں ہو سکتی اس کو لے کے کوئی اسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گا آپ لوگ بولے تو کس طریقے کا ایک ایڈیال سیچویشن ہونا چاہیے کراؤٹ فنڈنگ کو لے کے کیونکہ جو بڑے بڑے اورگرنیشن ہیں جن کے جو نام ہیں میں نہیں لوں گا پہ کسی کا نام کیونکہ اس میں کوئی جنجٹ بھی نہیں پڑنا ہے مجھے اس ویڈیو کے ذریعے صرف یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ جب پیسہ دے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے دیجئے اور جو پیسہ لے رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پیسہ کدھر لگا رہے بتائیے اور جو کانٹروورسی چل رہی ہے یہ حالی میں جو ہیڈراباد میں یہ میٹرس کافی اگلی ہوتے جا رہا ہے تو اس کو بھی لے کے ایجنسی کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ڈگ ان کرنا چاہیے کیونکہ ہو کیا رہا ہے پیسہ پہنچ رہا نہیں یہاں پہ حکومت کو انٹرفیر کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ میرے جیسے بلوگر یا کوئی شوشل ایکٹیویسٹ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے یہ ایجنسی ہوگا کہا میں پیسہ صحیح جگہ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا ہے یہ ایسا میکنیزم بننا بہت ضروری ہے کہ جہاں یہ پیسہ صحیح جگہ پہنچ رہا اور اس کا غلط استعمال نہیں ہو یہ بہت ضروری ہے تو دوستو اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں تو اسے اور لوگوں تک پہنچائیے اور اپنا پیسہ کسی کو بھی دینے سے پہلے سوچی ہے کہ صحیح جگہ وہ جنوین لوگوں تک پہنچ رہا ہے نیڑی لوگوں تک پہنچ رہا ہے یہ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے ویسے دیدی اٹھا کے ایسا نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم نکال کر تھوڑا جب آپ پیسے دے رہے تو تھوڑا وزرم کا بھی استعمال کریے اللہ حافظ